اور ابھی آپ کو بتائیں کہ گوگل نے پاکستان میں لوگ ڈاؤن کے دوران انٹرنیٹ سیچنگ کی تفصیلات جاری کر دی ہے پاکستانیوں نے زیادہ تر صاف محول، صحت مند طرز زندگی اور آن لین خریداری کے بارے میں مواد سیچ کیا گوگل ایشیا پیسیفک کی تحقیق کے مطابق پاکستانی سارفین کی زیادہ تر تعداد ان دنوں بلند تر نفاست پائیدار اشیاء اور خدمات میں دلچسپی لے رہے ہیں اور گزشتہ بارہ ماہ کے دوران صحت مند طرز زندگی کی جانب ان کی رقبت بڑھ چکی ہے گوگل کے مطابق ہر پانچ میں سے چار پاکستانی سارفین خریداری سے پہلے مصنوعات آن لائن تلاش کرتے ہیں جبکہ کرونا وبا کے دوران آن لائن گروسری میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور کرونا سے قبل اور بعد میں آن لائن گروسری ڈلیوری کی تلاش میں تین سو فیصد اضافہ ہو چکا ہے ریپورٹ کے مطابق سارفین کی جانب سے مصنوعات کی تلاش میں اپنے ارد گرد اور قریبی فرہامی کے آپشن کے سمال میں ایک سو اٹیس فیصد اور پیس رفتہ ڈلیوری کا آپشن سرچ کرنے والوں کی تعداد میں ایک سو تیس فیصد اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ پاکستانیوں میں موسمیاتی تبدیلی اور الیکٹرک گاڑیوں سے مطالق مواد کی تلاش میں دیر گناہ اضافہ ہوا جبکہ قابل تشدید دونائی کے بارے میں معلومات کی تلاش ایک سو تیس فیصد بڑھ چکی ہے اس کے علاوہ صاف آسمان کی تلاش میں تین سو فیصد صاف ہوا کی تلاش میں دو سو پچیس فیصد اور صاف پانی کی تلاش میں دو سو سترہ فیصد اضافہ ہوا ہے اسی طرح پاکستانیوں میں صحت بخش طرز زندگی یعنی خوراک اور ورزش کا رجحان بھی بڑھ چکا ہے اس کے علاوہ متباطل خوراک اور انسانی صحت کے اعتبار سے خوراک کی تیاری کے طریقوں کی سرچنگ میں بھی اضافہ ہوا جبکہ یعنی ورزش کی تلاش میں ایک سو ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے